السلام علیکم ابھی ابھی خبر موصول ہوئی ہے اسی وقت سوشل میڈیا پر حالانکہ میں ایک اور ویڈیو کے ریکارڈنگ میں تھا کہ تحریک لبائک پاکستان کے سربراہ امیر حافظ سعاد حسین رزوی کو کریفتار کر لیا گیا ہے یہ اطلاعات ابھی ان کے مرکزی دفتر سے یہ اطلاعات موصول ہو رہی ہے کچھ ویڈیوز بھی ملی ہے جو میں اس وقت دیکھ سکتا ہوں شاید آپ کو دکھا بھی دوں جس میں کچھ لوگ یتیم خانہ روڈ جو لاہور کا ہے جہاں پر علامہ خادم حسین رزوی صاحب کی قبرم ہے اور وہاں پر ہی ان کا مرکزی دفتر بھی ہے مسجد رحمت اللہ العالمین بھی ہے اس کے آس پاس کے جتنی سڑکیں ہیں ان کو بلوک کیا جا رہا ہے یہ خبریں ابھی تک موصول ہوئی ہے کہ حافظ محمد سعاد رزوی کو گرفتار کر لیا گیا ہے ان کو کیوں گرفتار کیا گیا ہے کس کیس میں کیا گیا ہے کس مقدمے کے تحت کیا گیا ہے کس ادارے نے کیا آیا کہ پولیس ہے ایف آئی اے ہے کونسا انہوں نے ایکٹ یا رول توڑا ہے اس حوالے سے کسی قسم کی کوئی خبر سامنے نہیں آئی حکومت پنجاب ان کی جانب سے کوئی خبر نہیں آئی ترجمان پنجاب پولیس کی جانب سے آئی جی پنجاب کی جانب سے کسی قسم کا کوئی بیان نہیں آیا ہوم سیکٹری کی جانب سے کسی قسم کا بیان نہیں آیا سامنے البتہ تحریک لبائی کے کارکنان اور ان کے جو کچھ ہلکہ حباب کے لوگ ہیں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں وہ کلیم کر رہے ہیں کہ ان کے امیر کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور اس کا رییکشن بھی وہ لوگ دے رہے ہیں فیلحال انہوں نے سڑکے بند کی ہے اور سات من کے کارکنان کا یہ کہنا ہے کہ ابھی ہم مرکزی قیادت کی کال کا انتظار کریں گے اور اس کے بعد ہم سٹیپ لیں گے آپ سب کو پتا ہونا چاہیے نومبر میں ایک معایدہ ہوا فرانس کے صفیر کی ملک بدری کے حوالے سے اس معایدے کی ڈیٹ جو تھی فروری میں تھی اور فروری سولہ فروری سے پہلے ایک اور معایدہ ہوا جس کی آخری ڈیٹ 20 اپٹل جو کہ قریب ہے کچھ دن پہلے وزیراعظم پاکستان کی سربراہی میں ایک بہت ہی اہم ترین اجلاس ہوا جس میں شاہ محمود قریشی وزیر داخلہ شیخ رشید اور اس کے علاوہ شاہ محمود قریشی کے علاوہ وفاقی وزیر براہ مذہبی امور نور الحق قادری صاحب اس میں شامل تھے اور اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ فرانس کی صفیر کی ملک بدری کے حوالے سے ایک کمیٹی بنائی جائے گی جو کہ اپوزیشن کے پاس جائے گی اور اس کمیٹی میں یہ بھی کہا گیا کہ فرانس کی صفیر کا معاملہ جو ہے عید سے پہلے پارلیمنٹ میں ڈسکس کیا جائے گا اس سے پہلے سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ 20 اپریل یا 19 اپریل بلکہ 20 اپریل کے بعد کی ہی یہ کہانی تھی جس کے بعد تحریک لبائک کی مرکزی کی عادت خاموش رہی اور کل تحریک لبائک کے سربراہ امیر حافظ سادھ حسین نزوی کی جانب سے ایک ویڈیو ریلیس کی گئی اور اس ویڈیو میں حکومت کو انتباہ کیا گیا ان کو بتایا گیا کہ ہم لوگ اگر آپ 20 اپریل کو ہمارے معاہدے پر عمل درامد نہیں کرتے تو 20 اپریل کو رات بارہ بچ کر ایک منٹ پر ہم یہاں پر مزار پر جہاں پر ابھی ریٹ ہوئی ہے جہاں پر وہاں سے ان کو گرفتار کیا گیا ہے علامہ خادم حسین نزوی کی قبر بھی ہے وہاں پر وہاں سے اپنے مارچ کا اور لاحمل کا آغاز کریں گے تو یہ کل اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ ہے اس کے اوپر کیا اپ ڈیٹ آتی ہے حکومت پنجاب کیا بتاتی ہے اور یہ واقعی گرفتاری ہے یا مبینہ گرفتاری ہے یا کچھ اور اطلاعات ہے جو بھی اس میں اہم ترین اپ ڈیٹ آتی ہے آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے ہمارے ساتھ رہے بہت شکریہ اللہ حافظ